بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکوید شمائلہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوڈڈ فرائز کی ریسپی جو کہ بازار سے لینے جاؤ تو بہت مہنگے داموں ملتے ہیں مگر ہم بجڈ میں رہتے ہوئے گھر پر بنائیں گے اور ہائیجینیکلی بنائیں گے باہر کے لوڈڈ فرائز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس محول میں بنایا ہے ساف ستھر طریقے سے بنایا ہے یا نہیں بہت ہی مزے دار بن کے ریڈی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ فل ریسپی ہے اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہیں بھولنا تو چلیے آج کی مزے دار سی لوڈڈ فرائز کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے 300 گرام چکن بونلس لے لیا ہے اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے مرینیٹ مرینیشن کے لیے میں اس میں ڈالوں گی ٹکا مسالہ half ٹیسپون سالٹ half ٹیسپون پیپری کا پاورڈر اچھے سے کلر کے لیے half ٹیسپون زیرہ پاورڈر half ٹیسپون دھنیا پاورڈر half ٹیسپون فرائز مسالہ میں اس میں ڈالوں گی half ٹیسپون گرب مسالہ میں اس میں ڈالوں گی half ٹیسپون کے برابر ہی اور جائے گی اس میں کالی میرچ پسی ہوئی half ٹیسپون اور ریڈ چلی فلیکس میں نے ڈال دیئے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لسن کی پیسٹ half ٹیبل سپون فریش کوٹ لیے ہیں میں نے کوشش کیا کریں کہ پاورڈر کی جگہ آپ بھی فریش ادرک لسن کی پیسٹ کا استعمال کریں اور اس میں میں ڈالوں گی سرکا تقریباً ایک سے ڈیڑ چمچ بھر کے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس لیمون ہو تو آپ تین لیمون نہیں چوڑ سکتے ہیں اس میں اور دو ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوکنگ آئل بس جی مسالے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو بھی ہم نے اس میں ڈالنے تھے اب ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو 20 سے 25 منٹ کا سٹے بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ ابھی کے ابھی اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں ابھی اس کو فرائی کرنے لگی ہوں فرائی پین چڑھایا ہے میں نے چولے پہ اور جو چکن ہم نے ابھی میرینیٹ کیا ہے وہ سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اس کو یہاں پر پکائیں گے ایکسٹر سے کوکنگ آویل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کی میرینیشن میں دو ٹیبل سپون استعمال کیا تھا تو اسی میں ہی ہم اس کو کوک کریں گے چولے کے فلیم کو میڈیم پہ سٹ کر لیں کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے پکانا ہے اندر تک پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو میرینیشن کا ٹائم نہیں دیا تو پکائیں میں اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو تھوڑا سا میں نے اس کو بھون لیا ہے چولے پہ تقریباً 6 سے 7 منٹ اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں آدھا کپ کے برابر اور کور لگا دوں گی کور بھی میں اس کو لگا ہوں گی 5 سے 6 منٹ کے لیے تاکہ یہ اندر تک پک جائے تو یہاں پر میں نے 6 منٹ کے بعد کور ہٹایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ پک چکا ہے جو بھی پانی تھا اس میں وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور بوٹی جو ہے وہ کافی ٹنڈر ہو گئی ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں توڑ کے یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے اس کو چمچ سے توڑا ہے تو وہ ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پر آپ اس کا فلیور چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز کم زیادہ لگے تو آپ اس کو سیٹ کر لیں تو یہاں مزیدار سا خوشبودار سا ہمارا چکن دکھا بن کے ہو گیا ہے ریڈی تو ہم اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور آپ آگے چلیں گے نیکسٹ پروسس پہ باہر کے فرائز اگر آپ نے کھائے ہو تو اس میں مخصوص قسم کی خوشبودار سی سوس بھی ڈلی ہوتی ہے تو ہم وہ بنانے جا رہے ہیں تو میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا بٹر بٹر جب ملٹ ہوا تو میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میدہ ڈال دیا ہے اب ہم نے میدے کو بٹر میں بھوننا ہے میڈیم فلیم پہ پانچ سے چھ منٹ میں یہ سوس بن جائے گی تو آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اور جب تک میدہ جو ہے وہ گھی کو ریلیز نہ کر دے تب تک آپ اس کو بھونتے رہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میدے نے گھی کو ریلیز کر دیا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ بھر کے دود تو یہاں پانی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دودھ سے اس کے ریزرٹس بہت ہی اچھے آتے ہیں تو دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسلسل مکس کریں گے تو جو بھی لمز وغیرہ پڑے ہیں وہ نکل جائیں گے جیسے جیسے ہی دودھ گرم ہوگا تو یہاں پر دودھ اور میدہ مکس اپ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں فلیورنگ کریں گے نمک ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کے برابر اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی کالی میرچ پسی ہوئی ریڈ چیلی فلیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کے برابر اور جو ایک مخصوص خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے اس سوس میں وہ آتا ہے دکنی میرچ سے سفید میرچ کا پاورڈر بھی کہتے ہیں اسے یہ میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ایریگینو ایریگینو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اور اب ہم اس کو ہلکا پھلکا سا پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا جب یہ پک جائے گی تو ٹھک ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چیز میں نے لے لی ہے موزیلا چیز جو کہ میں نے تقریبا پچاس گرام کے برابر لی ہے تو یہاں میں ایڈ کر دوں گی اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے جیسے جیسے یہ مکس ہوگی تو ہماری ساوس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ایک دم کریمی ہو جائے گا اور اس میں تھوڑی تھوڑی سی تار بھی بننے لگ جائے گی تو یہاں فلیم کو آپ نے میڈیم پہ ہی رکھنا ہے ہائی پہ نہیں پکائیں گے تو یہاں تقریبا ہماری ساوس بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا کریمی ہو گیا ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پر میں لے لیے ہیں فرائز یہ میں نے ابھی فرائی کیا ہے بلکل فریش ہیں یہ فرائز کرسپی ہونا چاہیے یہاں پر آپ میرے فرائز کے اوپر کرسپ کی لیئر بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلیں جی آپ چلتے ہیں ایزیمبلنگ کر لیں اور میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک ٹن کیک والا اس کے اوپر میں فوائل پیپر لپیٹ ریا ہے سب سے پہلے میں لیئر لگاؤں گی فرائز کی اس کے بعد میں اس کے بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو فرائز بسالہ ڈالنے کے بعد جو سوس ہم نے ریڈی کی ہے مزیدار سی وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر جتنی آپ پسند ہو آپ اس میں ایڈ کریں اور یہ ہے ہمارا چکن ٹکا تو ہم ایک لیئر لگائیں چکن ٹکے کی جتنا آپ کو پسند ہو چکن ٹکا آپ اس میں ایڈ کر دیں اور loaded fries چکن کے بغیر بھی بنایا جا سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو چکن کی لیئر لگانے کے بعد چیز کی تو یہ پروسیس چیز ہے یہاں پر مزرائلہ چیز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو جتنی آپ کو پسند ہو آپ بھر بھر کے چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر fries کی ایک لیئر لگائیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر فرائز مسالہ چھڑک دیں گے اس ٹائم پہ اتنی زبردست خوشبو ہیں میرے کچن میں یقین کریں بڑا ہی مزہ آرہ کام کرتے ہوئے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے سوس ایڈ کریں گے یہ دیکھیں مزیدار سی سوس ہم نے ایڈ کر دی ہے سوس سیٹ کرنے کے بعد ہم اگین چکن کی ایک لیر لگائیں گے بس میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی رہا ہے مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک شدید انتظار رہتا ہے اور اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو پھر لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی لائک کر دیں اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے سبسکرائب کریں اور فیملی فرینڈز پہ تقریباً بیس منٹ کے لیے تو یہاں بیس منٹ کے بات دیکھ لیں گے کیا پوزیشن ہے ہماری فرائز کی تو میں ماشاءاللہ سے آپ چیز کی تاریں دیکھیں اور کتنی ٹیمٹنگ لوگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی کمال کی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کیا کیجئے میری ریسپی کو کیونکہ میں اوثنٹیک اور ایزی ریسپی دیتی ہوں آپ لوگوں کو جب بھی ٹرائی کریں تو فیڈبیک ضرور دیں آپ اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے بہت حوصلہ ملتا ہے اس چیز کے لئے بھی میں آپ کی شکر گزار رہوں گی تو چلے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزہدار ریسپی کے ساتھ تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھنا ہے آپ نے دیر سرا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ